تانی ہر آئی آئی ٹی اور نیٹ سٹوڈنٹ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہر آئی آئی ٹی ایسپیرنٹ یا تو کوٹا جانا چاہتا ہے یا پھر کوٹا میں ہے کوٹا ایک ایسا سہر جہاں ہر گلی میں آپ سپنے کی اڑھان دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر سال دولاک سٹوڈنٹ آئی آئی ٹی میڈیکل کے بڑی کالیجوں میں داکلہ پانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں آج کوٹا کو دیش نہیں ولکہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے پہلے کوٹا کو وہ دو نگری کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن ایک شخص کے جنون نے اسے کوچنگ سٹی یعنی کی سکچا کا شہر بنا دیا وہ شخص چل نہیں سکتا تھا لیکن اس کے سپنے اڑھان لیتے تھے نام ہے بی کے ونسل اوف بنوت کمار بنسل آج میں آپ کو بنوت کمار بنسل کی ایک پاگل فنوری سٹوری سنانا چاہتا ہوں کہانی اس پیرلائز انسان کی جس نے کوٹا کو کوچنگ سٹی بنایا بنوت کمار بنسل وی کے بنسل کا جنم یوپی کے جہنسی جلے میں سال 1949 میں ہوا ان کے پتا کا نام بیڑی اگروال اور ماتا کا نام انگوری دیوی تھا پتا سرکاری نوکر تھے لیکن گھر میں پیسے ادھک نہیں تھے 1954 میں پتا کا ٹرانسفر لکنو ہو گیا اور وہ بھی جہیں آئے اور پڑھنے لگے گھر میں لالتین تھا تو پتا نے کہا کہ تم ٹاپ کرو تو گھر میں لائٹ آ جائے گی بس اس بات نے جنون ڈالا دیا بنوت دن رات پڑھنے لگے ککچھا 6-7-8 لگتا ٹاپ کرنے کے بعد انہیں 372 روپے کی چھاتر پڑھتے ملی جس سے لائٹ بھی لگ گئی اور ٹیول فین بھی آ گیا اس کے بعد باروی اچھے نمبر آئے تو بی اچھی میں ایڈویشن ہو گیا اور پھر پہلی نوکری ایک کمپنی میں مل گئی جو کہ کوٹا میں تھی اس لیے وہاں سے کوٹا شفٹ ہو گیا بیماری نے بنایا سکچک پنوت کمار ونسل جب کوٹا میں ایک کیمیکل کمپنی میں نوکری کر رہے تھے تب انہیں شارعرک سمسیہ ہونے لگی اور ان کے ہاتھ پاؤں کمجور ہونے لگے ڈاکٹر سے ملے تو انہوں نے کہا یہ سمسیہ گمبیر ہے اور آپ کا شریعت کچھ دنوں میں کام کرنا بند کر دے گا اچھا ہوگا آپ کچھ اور پروفیشن شروع کر دیں 1983 میں جب وہ پوری طرح سے پیرلائز ہو گئے تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ٹیچنگ ایٹ ہوم شروع کر دیں تاکہ آپ بور نہ ہو بس تب ہی سے کوٹا میں شروع ہوئی ونسل کلاسز اور چل پڑا آگے کا شفر شروعات میں بینہ کسی کے نام تھا ونسل کوچنگ کلاسز کا کوئی نام نہیں تھا ایک سال بعد اسے ونسل کلاسز نام دیا گیا اور آج دنیا جانتی ہے کوٹا کے ونسل کلاسز کی شروعات کیسے ہوئی آج میں بتاتا ہوں آپ کو پینود ونسل کہتے ہیں کہ جب میں نے کوچنگ پڑھانا شروع کیا اس میں کیول ایک بچہ آتا تھا اور اس کے بعد کہیں سارے بچے آنے لگے لیکن شریر لگاتا اور بگڑتا جا رہا تھا میں پیسے بھی کمانے لگا لیکن شریر کمجور ہوتا چلا گیا دیرے دیرے ونسل کلاسز میں بچے آنے لگے اور اسٹھاب بھی بڑھتا چلا گیا ونسل کلاسز کی کہانی تب اور روچک بنی جب وہاں کے سٹوڈنٹ آئی آئی ٹی میں ٹاپ کرنے لگے ڈورام چودری شتیکانت انچت ونسل جیسے ٹاپ کرنے والے سٹوڈنٹ ونسل کلاسز سے ہی نکلے تھے حالانکہ مشکل بڑی اور ایک بار ونسل کلاسز میں پڑھتے پڑھتے ہی آٹ اٹیک پڑھاتے پڑھاتے ہی ہارٹ اٹیک بھی آ گیا اور اسپطال جانا پڑا ٹھیک ہوئے لیکن اب دماغ بھی کام نہیں کرتا تھا پھر فیزیو کرواتے رہے اور سمیسیا ہونے لگے اور پھر کلاس میں پہنچ گئے ان کے ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ جب بھی بنسل کو ہوش آتا وہ کہتے ہیں کہ ان کی کلاس لگوا دوں بس جلدی سے جلدی چالیس کروڑ کا ٹیکس ونسل کہتے تھے کہ میرے پاس کئی سارے ہائیسٹ ٹیکس پیئر کے سرٹیفیکیٹ ہیں جو مجھے خوشی دیتے ہیں اور میں نے ایک سال چالیس کروڑ کا ٹیکس بھی بھرا مجھے انکم ٹیکس بالے کہتے تھے کہ آپ کچھ ہمیں دے دو اور باقی پیسہ بچا لو لیکن مجھے ایمانداری سے ملے پیسے میں بے ایمانی نہیں کرنی تھی بنسل پہلے ایسے سخص تھے جس نے کوٹا میں کوچنگ کی افدھارنا سیکڑو کوچنگ ہے لیکن سب بنسل کو ہی اپنا گروہ مانتے ہیں بنسل آج ہزاروں کروڑ روپے کا ایمپائر ہو چکا ہے بنسل آج ویلچیئر سے چلتے ہیں لیکن ان کے سپنے اور آنکھوں میں کلاس لینے کی چاہت آج بھی ہے کیا کہتے تھے بنسل بنسل نے کہا کہ میں نے کیول اپنے کام کو انجوائے کیا اور کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگا کیول وہی کیا جو مجھے اچھا لگتا تھا اور لوگ آدمتیا کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے خود کے اوپر کبھی دیا نہیں دکھائی اور ہمیشہ جھیلتا چلا گیا لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور آج میں جہاں پر ہوں آپ سب دیکھ سکتے ہیں دوستوں آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم کو یہ دکت سماچار مل چکا ہے کہ بنسل کے فاؤنڈر بی کے بنسل کی مرتی ہو گئی ہے یہ بہت دکت سماچار ہے لیکن کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بی کے بنسل جیسے ہی بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بھی بی کے بنسل سے پرینڈنا لے کر اتنے آگے بڑھ گئے دوستوں تو آپ سوچئے بی کے بنسل سے پرینڈنا لے کر آپ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے جیون میں موچائیوں کو چھوتے رہیے